موسیقی معزد ادنی کرام اللہ تبارک و تعالی نے سہت اور تندرستی نصیب فرمائی ہے تو بڑا مشہور جملہ ہے تندرستی ہزار نعمت ہیں یعنی کہ ہزار نعمتیں ایک طرف اور سہت اور تندرستی ایک طرف یعنی کہ دنیا کی ساری نعمتیں انسان کے سامنے موجود ہوں اور انسان بیمار ہوں تو وہ نعمتوں کو کیا کرے گا بڑا مشہور واقعہ ہے سعودیہ کے اندر ایک شخص تھا بڑا امیر ترین اور اللہ رب العالمین نے بڑا رئیس شخص تھا اس نے بہت دولت کمائی بہت دولت کمائی اور اس کے پاس بہت کچھ تھا آخر کار بیمار پڑ گیا اور بیماری کے بعد اس نے علاج موالجے کی کوشش کی اتنا علاج موالجہ کے ہر طرح کے مہنگے سے مہنگا علاج اس شخص نے کروا دی یعنی کہ اس نے دولت اس لیے کمائی تھی کہ دولت کے بارے میں اسے یہ بڑا مشہور تھا اور آج بھی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بس تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہئے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے عدن اکرام غلط جملہ ہے غلط تربیت کا نتیجہ ہے اس کا بھی ایسا ہی ہوا اس نے کہا دو پیسہ میرے پاس ہے تو میں ساری دنیا کے ہر چیز نعمت لے لوں گا اور اس نے یہی سوچا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ڈاکٹر حکامات سب علاج سے آجز آگئے اور سب نے کہہ دیا اب ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے تو اس نے کیا کیا اپنی تجوریاں یعنی اپنے جتنے بینک بیلنس تھا ہے جتنا تھا وہ سارا پیسہ منگوایا کہتے ہیں کہ وہ بلکل قریب المرد تھے اور ان کا انتقال ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری جتنی دولت ہے جتنے ریال ہیں اس سب لاکر میرے پاس جمع کر دی جائے گویا کہ وہ ان کے پاس ایک یعنی کہ دتھیاں لگا دی گئی ہیں اوپر نیچے کر کے پوری بلوک بنا دی ہے چین بنا دی گئی اور اتنے زیادہ کہ کمرہ بھر گئے ہیں اور وہ شخص کہتا کہ میرے ہاتھ میں دو اور وہ لیتا اور پھاڑتا چل جاتا پھاڑتا چل جاتا کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں کہا میں یہ سوچتا تھا کہ یہ میرے بڑے کام آئے گا اور یہ میرے زندگی کا ایک ایسا سرمایہ ہے جس کو میں محفوظ کر لوں گا اس کی بچت کر لوں گا اس کی خاطر میں نے اپنا آرام چھوڑا اپنا نہ دن دیکھا نہ صبح دیکھی نہ رات دیکھی نہ شام دیکھی میں نے اس کیلئے کمایا میں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی میں نے اس کیلئے نہ اپنے کھانے کی فکر کی نہ میں نے اپنے سونے کی فکر کی نہ اپنے جاگنے کی فکر کی میں نے صرف پیسہ بنایا پیسہ کمایا پیسہ بنایا اور میں اس کے خادر سب کچھ کیا آج یہ میرا ساتھی نہیں دے رہا تو اس کو میں کیا کروں گا تو نادرین کرام بلا تمثیل و تشبیح دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف آپ کی صحت ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوں گی اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ اس کو انجوائی کریں گے تو اگر آپ کی صحت اچھی ہے نا تو نادرین کرام آپ ایک نعمت ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے دنیا والوں کے لیے وہ نعمت بڑی سے بڑی ہوگی لیکن آپ کے نظرین اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے لیے وہ ہیچ ہوگی کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی نادرین کرام بلا تمثیل و تشبیح آج ہم بھی اپنی صحت کے ساتھ یہی کچھ ظلم کر رہے ہیں اور صبح سے شام تک نہ اپنا آرام دیکھتے ہیں نہ اپنا سکون دیکھتے ہیں نہ اپنے سونے جاگنے کی روٹین بناتے ہیں نہ کھانے پینے کی روٹین بناتے ہیں ہمیں تو صرف یہ رسمی باتیں لگتی ہیں یہ نسخے وغیرہ اور یہ سب باتیں یہ تو صرف وقتی طور پر ہے جب بیمار ہو جائیں گے تو بس تھوڑے سے کوئی نسخے استعمال کر لیں گے حکیم صاحب کی کوئی پھکی استعمال کر لیں گے ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر صاحب کی کوئی 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 گولی کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کوئی سیرپ وغیرہ وہ استعمال کر لیں گے بس بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے نادین کرم اس عقل پر پردہ ہے اس پردے کو اٹھا لیجئے اور سوچئے کہ اپنی 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 زندگی کو مینج کیجئے اپنی صحت کو اپنی صحت پر غور کیجئے کہ کہا جاتا ہے نا جان ہے تو جہان ہے اگر آپ کی جان ہوگی تو یہ جہان آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ کی جان نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے جو بچارے تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں اگر انہیں ایک رات کسی دانت کی تکلیف میں یا آنکھ کی تکلیف میں یا کان کی تکلیف میں یہ جسم کے اندر کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہو جائے تو وہ بچارے پوری رات کڑپتے ہیں کہ صبح کب ہوگی اور وہ کہ یہاں تک کہ یہ کہتے وہ سنتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ موت اچھی ہے زندگی سے وہ ہار جاتے ہیں تو نادین اکرام اس لیے اس ہار سے پہلے آج جیت لیجئے اس ہار سے پہلے آج جیتنا کیسے ہیں کہ وقت پر کھائیے وقت پر سوئیے وقت پر جاگیے اور پھر اپنی زندگی کو مینج کیجئے کوئی روٹین منائیے اپنے کھانے پینے کی روٹین منائیے اپنے سونے جاگنے کی روٹین منائیے اور اس لیے اور ما شاء اللہ آپ کے پاس یوکے یورپ میں رہتے ہیں یہاں غزا کی اور اچھی غزا کی کوئی کمی نہیں ہے مہلے زمانے کے اندر تو لوگ بادام وغیرہ اور نٹس وغیرہ خریدنے کے لیے بچارے پریشان ہوتے تھے اور آج بھی آپ دیکھنے ایسے ممالک کے اندر کہ یہاں تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے اسی طریقے سے دنیا کی ہزار نعمت ہیں لیکن ہمارے ہاں ان نعمتوں کا غلط استعمال بھی ہے اور غلط وقت میں بھی استعمال ہے